یہ ذہن میں رکھیں کہ آفتیں مشکلات آتی ہیں قوموں پر اور بڑی بڑی آ جاتی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہم ایک گھر کی طرح ہے پورا پاکستان ہمارا گھر ہے جب یہ سلاب آندیاں طوفان پریشانیاں دکھ اس طرح کے آتے ہیں تو وہ کسی کا چیرہ دیکھ کر نہیں آتے ہیں ہر چند کے اس کے پیچھے ہماری کتائیاں تو بڑی موجود ہیں بلوچستان میں ڈیم ہی بیگ ہے اب مجھے یہ بتائیں وہ ڈیم کس نے بنائے ہیں باہر سے آ کے تو لوگوں نے نہیں بنائے وہ ڈیموں کے جو ٹھیکے دار تھے ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا ایک ٹھیکے دار کہہ رہا تھا کہ جی ڈیم بنانے کے لیے اس اس افسر کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اب بتائیں اس کے بعد کیا بچتا ہے ڈیم کے اوپر لگانے کے لیے مٹی کے تودوں کے ساتھ مٹی کے بوریوں کے ساتھ یہ سلاب جو ہیں نہیں روکے جا سکتے ہم نے کتائیاں کی ہیں کوئی ظلم کی ہیں اپنے اوپر پوری قوم پر پورے ملک پر ورنہ بعض اوقات یہ جو بارشیں نازل ہوتی ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انزلنا منت سمائے ما انتہورا جو ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں یہ بڑا پاکیزہ ساب سترہ پانی ہوتا ہے لیکن ہم نے پورے سال بار کے لیے اپنے فصلوں کے لیے جمع کرنا اپنے اس سے بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنے ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہم نے تو انتظامی کوئی نہیں کیا نہ ہمارے حکمرانوں نے یہاں سارے میک میں موجود ہیں لیکن وہ سب باتوں کی حد تک ہیں وہ کام نہیں کرتے جب نہیں کیے تو جب اس طرح کی بارشیں اور اس طرح کے سلاب آتے ہیں تو پھر پانی آزاد ہوتا ہے جدر کو مرضی نکل جا اور پھر وہ بہا کے لے جاتا ہے بہرحال یہ مسئیبت اس وقت بن گئی ہے سیاسی لوگوں کو تو فرصت نہیں اپنے جگڑوں سے تو موزرز آجین نے محترم اس وقت ہم پکا کے کھانا وہاں نہیں پنچا سکتے وہ رستے میں خراب ہو جائے گا باقی وہاں بستروں کی ٹینٹوں کی چونکہ پورے پورے گھر بہ گئے ہیں جانور بہ گئے ہیں اور دلدل بن گئی ہے وہاں اور ان سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی مشکل حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے اور جتنی گنجائش ہے جتنی آپ کے پاس بسات ہے جمعہ مسجد محمدی صدیقیہ کے پلیٹ فارم سے ایک میجر ان کی امداد کے لیے جو ہے وہ سلسلہ جانا چاہیے میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں پانچ ہزار رپیہ پیش کرتا ہوں آپ کی میرے اوپر بعد اتمادی ہو سکتی ہے میں کوئی اتنا کوئی پاک نیک بندہ آپ کے سامنے بننے کے لیے تیار نہیں فرض کریں آپ کا اتماد ہے ادارت المصطفیٰ پر وہاں پنچائیں آپ کا اتماد ہے تحریک لبیگ پر ان کو پنچائیں آپ کا اتماد ہے اپنی کسی سیاسی جماعت پر ان کو آگے لگائیں اپنے لیڈروں کو کہیں اپنے یہ ورکر جو لوگ ہیں نا یہ تحریک انصاف کے ہوں نون لیگ کے ہوں پیپل پارٹی کے ہوں کسی بھی جماعت کے ہوں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں میں جماعتوں کا تعیون نہیں کر رہا جس جس پر بھی جس جس طریقے سے آپ کا اتماد ہے وہاں اپنی امداد پنچائیں تاکہ وہاں لوگوں کو ریلیف ملے سکون ملے اور اس مشکل گڑی میں ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے بارال اس وقت بہت مشکل میں ہیں وہ لوگ اور یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں یہ کسی ایک گروہ کا کام نہیں کسی ایک تنظیم کا کام نہیں بیرونی ایجنڈوں پر چلنے والی انجی اوز جو ہیں وہ اس وقت چپ ہیں جو آئے دن ڈرولا ڈالتے رہتے ہیں کبھی میراتھن ریس کے نام پر کبھی کسی نام پر بے ہی آئی کو فروغ دانے کے لیے اور یہاں تماشے کرنے کے لیے وہ آگے نہیں ہے یہ جو آپ کی مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹی ہیں وہ تو ایسے موقعوں پر جو عورتیں یہاں بے گئی ہیں ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں میں بلکل میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ذریعے ہی کریں آپ کا جہاں اعتماد بنتا ہے جس پر آپ کا اعتماد ہے بہرحال آپ کا جو مال ہے آپ کی جو امداد ہے وہ اس وقت سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنے چاہیے ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو گئی ہیں ان کے مال بے گئے ہیں فصلیں اجڑ گئی ہیں مجھے خدشہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو مہنگائی ہے اس سیلاب کی وجہ سے آپ اس کے اثرات اپنے اوپر بھی دیکھیں گے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں معاف کریں